آج دسمبر کی پندرہ تاریخ ہے سال کا تین سو انچاسوہ دن اور اس برس کے ختم ہونے میں سولہ دن باقی ہے یا اللہ تیرہ شکر کہ تُو نے آج کا دن دکھایا اندھیری رات سے روشن صبح کو نکالا مولا کریم ہمیں آج سارا دن گناہوں سے محفوظ فرمانا آمین پندرہ دسمبر انیس سو انتالیس کو ایک پریمیر کا دن ہے جو کہ بہت ہی معروف فلم تھی گون ویڈ دو وینڈ یہ پہلی مرتبہ ریلیز کی گئی یہ ایک تاریخی فلم تھی جو کہ سب سے زیادہ اس نے ایکیڈمی ایوارڈ اس وقت حاصل کیے اس سے پہلے تک سب سے زیادہ ایوارڈ جو تھے وہ پانچ ملے تھے اس فلم نے دس ایکیڈمی ایوارڈ حاصل کیے اور یہ دس ایکیڈمی ایوارڈ کا ریکارڈ جو تھا بیس سال تک قیم رہا اور پھر بنہر ایک ایسی فلم آئی جس نے اس کا ریکارڈ توڑا امریکہ کی سو بہترین فلموں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور اس فلم کو ایسی مثالوں میں بھی پیش کیا جاتا ہے ایڈیوکیشن انسٹیٹیوٹ میں اور دوسری جگہوں پہ جہاں یہ بتانا مقصود ہو کہ میڈیا معاشرے پہ اثر انداز ہوتا ہے تو اس فلم نے دوسری جنگ عظیم کے بعد خاص طور پر خواتین پر بہت زیادہ یہ اثر انداز ہوئی اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس کو باقاعدہ ایک پلین کے تحت اس فلم کو بنایا گیا تھا کیونکہ جو خواتین کام کرتی تھی تو ان کا لباس ان کا ہیر سٹائل ایسا ہوتا تھا کہ وہ کام میں آڑے آتا تھا تو یہاں جو ہیروین تھی اس کو اس طرح سے پیش کیا گیا کہ وہ اس کو بالوں کو باندھ کے رکھتی ہے اور دوسرے اور طرح سے تو اس طرح سے وہ تمام چیزیں جو امریکی معاشرے کو ضرورت تھی کہ خواتین جو کام کرنے والی ورکنگ وومن ہیں سکارف میں اس کو کریں یا کچھ اور طرح سے تو اس کا اثر ہوا اور اس خاص طور پر یہ فلم اس لیے بھی پیش کی جاتی ہے کہ دیکھیں آپ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ فلمیں جو ہیں یا ٹیلیوین ہے یہ اثر انداز نہیں ہوتا اور جو ملک میں قتل و غارتگری ہو رہی ہوتی ہے اس کو بہتر کرنے میں یا اس کو خراب کرنے میں فلموں کا ہاتھ نہیں ہے تو ہم بات جب یہاں کرتے ہیں تو میرے کچھ دوست جو ہیں وہ اس پر اتراز بھی کرتے ہیں کہ جی آپ اتنا اچھا چینل ہے اور آپ جو ہیں وہاں فلموں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ریفہ یونیورسٹی جو ہے وہ ایک تعلیمی ادارہ بھی ہے اور یہاں اس بات کی تعلیم بھی دی جاتی ہے میڈیا کی تعلیم بھی دی جاتی ہے خاص طور پر یہ جو چینل ہے یہ میڈیا کی تعلیم کے لیے وقف ہے اور جو آخری بات اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس میڈیم کو برا نہیں کہنا چاہیے اس کے لیے کام کرنا چاہیے کوئی بھی جو تلوار ہوتی ہے وہ اپنے طرح اس کے اندر ظلم شامل نہیں ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس سے جہاد کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو قتل و غارت کر سکتے ہیں اسی طرح سے جو ٹیلی ویژن ہے یا فلم ہے وہ اس کا اچھا استعمال ہی اس کو اچھا استعمال کر سکتا ہے میں عام طور پر ایرانین فلموں کی مثال جو ہے وہ دیتا رہتا ہوں وہاں جو کردار ہوتے ہیں جو ان کی سٹوری ہوتی ہے جو اس کی کہانی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اس معاشرے کی کہانی ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کی فلم بنائیں ہم اپنے معاشرے کی جو ٹیلی ویژن سیریل ہیں وہ بنائیں اور ہم دوسرے لوگوں کی اور دوسری جو ہالی ووڈ ہے بولی ووڈ ہے یا دوسری بڑی فلم ڈسٹریز ہیں دنیا کی اس کو نکل نہ کریں تو ہمیں اتراز کی بجائے اس فلم میں آنا چاہیے اور اچھی فلم بنا کر دکھانی چاہیے اور اس لئے میں نے آج کی وہ کیا کہ جس نے امریکی سوسائٹی کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا پندرہ دسمبر سینٹیس ایسوی نیرو کا یوم پدیش ہے جہاں یہ وہی نیرو ہے جب روم جل رہا تھا تو یہ چین کی بانسری بجا رہا تھا یہ محابرہ آج تک بولا جاتا ہے بعض تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ اس نے روم کو خود جلایا تھا کہ دوبارہ اسے اپنی مرضی کے مطابق تعمیر کر سکیں نیرو کا پورا نام ایک پورا پیرا گراف ہے لیکن عام طور پر اس کو نیرو کلاڈیس کہا جاتا ہے روم کا شہنشاہ جس نے اپنی ماں کو قتل کیا بے شمار عیسائیوں کو قتل کیا روم کو نظریاتش کیا اور آخر تیس سال کی عمر میں خود خود گوشی کر لی پندرہ دسمبر سینٹیس نیرو کا یوم پدیش اور وفات کا دن اس کا نو جون اٹھ سٹھ تیس سال عمر پائی صرف پندرہ دسمبر انیس سو سترہ اردو کے معروف زباندان شاعر رائٹر شانالحقی کا یوم پدیش شانالحق حقی پندرہ دسمبر انیس سو سترہ کو دلی میں پیدا ہوئے علی گرڈ مسلم یونیورسٹی کو جو ہے وہاں سے انہوں نے بیئے کیا دلی سے انگلیش میں اہمی کیا حقی صاحب جو تھے ان کے والد مولوی احتشام الدین حقی جو تھے وہ بھی عدیب تھے حافظ سے سوری انہوں نے حافظ اور غالب پہ بہت زیادہ کام کیا ان کی تفسیر کے لیے ان کی تشریحیں جو تھی وہ لکھی اور شورٹ سٹوریز بھی لکھتے تھے مقصر کہانیاں اپنے دور میں معروف عدیب تھے جو شان الحق حقی ہیں ان کو حکومت پاکستان نے امتیاز ستارہ امتیاز دیا اور اس کے علاوہ تمغہ قائد آدم سے بھی نوازا پاکستان ٹیلیویجن کی ایک بہت ہی خوبصورت سیریز تھی جسے انور مقصود جو ہے وہ اس کے ہوسٹ ہوتے تھے نام تھا اس کا خراج تحسین اس میں بھی خاص طور پر جو ایک پورا پروگرام جو تھا وہ شان الحق حقی کی کو تحسین ان کو پیش کرنے کے لیے وہ پروگرام کیا گیا تھا ان کی اچھا پروگرام تھا اگر آپ ان کے بارے میں زیارہ جاننا چاہیں تو آپ یوٹیوب پہ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں ان کے ایک بیٹا ہے جنہوں نے یوٹیوب پہ بھی پورا چینل بنایا ہوا ہے شان الحق حقی کے نام سے اور اس میں بہت ساری ویڈیوز ان کی اپنی بھی اور ان کا کلام جو دوسرے احباب نے پڑھا اور ان کی تعریف میں جو لوگوں نے بیان کیا اور اس پروگرام کے مختلف پورشن جو انور مقصود تھا خراج تحسین وہ وہاں موجود ہیں جسے آپ استفادہ کر سکتے ہیں ان کی کتاب تھی تارے پیرہن حرف دل رس یہ جو تھی ان کی زندگی میں شائع ہوئی ان کی وفات کے بعد ایک کتاب شائع ہوئی جس کا نام تھا دل کی زبان ایک نقد نگارش تنقید کی کتاب تھی جو لکھنے والے ہیں ان کی نگارشات پہ تنقید انہوں نے کرٹسزم جو ہے وہ لکھا تھا افسانے کی کہانے کا نام جو ہے ان کا وہ بہت ہی اچھا ہے شاخصانے افسانے کی کتاب اور نام اس کا شاخصانے شانل حکی صاحب کی جو بات مجھے ذاتی طور پر پسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایم اے انگلیش تھے اور ایم اے انگلیش بھی بھلے وقتوں کے لیکن جب وہ گفتگو کرتے تھے تو وہ اردو بولتے تھے تو وہ اردو میں ایک بھی لفظ انگریزی کا مکس نہیں کرتے تھے ہم جو ہے سارا دن ایک ایسی اردو بولتے رہتے ہیں جس میں کافی ملاوٹ ہوتی ہے حقی صاحب کا خیال تھا کہ اگر ہم اپنی ریجنل زبانوں کو اس اردو میں لے آتے ہیں تو وہ تو گناہ نہیں ہے لیکن اگر انگلیش کو ہم لے گے آتے ہیں تو وہ اس کو گناہ سمجھتے تھے موسیقی